بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل کر رہے سے سب خیر و حافظ ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن سپگٹی رول بہت ڈیفرینڈ اور بہت یونیک سی ریسپی ہے اور بہت مزید کے بند کر تیار ہوتے ہیں آپ ایک بار اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور آپ اس کو بار بار کھانا چاہیں گے بہت کم چیزوں سے اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہ اور آپ اس کو جو ہے سنیک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ اس کو اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ بوکس میں آپ اس کو دے سکتے ہیں بچے بہت خوش ہو کر خاتے ہیں چلیئے آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لئے میکن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پر میں پاس جو ہے ایک باول جکن کا ہے میں نے اس کو بوائل کر کے شیٹ کر لیا ہے اس طرح سے یہ ہم چکن لیں گے اس کے لئے میں پاس یہاں پر جو ہے سپیگٹیز ہیں یہ ایک سو پچیس گرام تھی جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کے لئے میں پاس جو ہے جو میں انگریڈنٹ اس کا جس کے بغیر ہی بہر دھورے ہیں یہ سبس پیاز ہے میرے پاس سپرنگ انین اور یہ دو عدد گڑیاں ہے پیاز کی یہ میں نے سبس گرین پارٹ اور اس کا وائٹ پارٹ دونوں لیے ہیں اس طرح سے اور اس کے لئے پانچ سے چھے عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہوں گی جن کو چوب کریں گے اور اس کے لئے تھوڑا سا ہینڈ فل جو ہے ایک موٹھی بھر کر میں پاس ہارا دھنیا ہے یہ اس میں جائے گا اور اس کے لئے میرے پاس یہاں پر نمک ہے نمک ہم ڈالیں گے ضرورت اس میں میں نے ایک بار لے لیا ہے جتنی ہمیں چاہیے ہوگا میں بتا دوں گے آپ کو اس کے لئے کالی مرچے اس میں جائیں گے بلیک پیپر جتنی ہمیں ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گی اس کے لئے ساتھ سے آٹھ ہاتھ ہاتھ ہیں جتنے آپ کو برٹ کے سلائس چاہیے وہ ہم لیں گے میں پاس یہاں پر ملکی برٹ تھی تو میں نے وہ لے لیا آپ اگر سیمپل لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے لئے ہاف باؤل دو ہے مائنس کو آگا میں پاس یہاں پر یہاں جتنی ہمیں ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم سپیگٹیز کو چاپ کر لیں گے ہم کٹنگ بوڈ پر رکھر اس کو چاپ کریں گے اور ہم نے اس کو چاپر میں چاپ نہیں کرنا چاپر میں بہت زیادہ باریک ہو رہتی ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ ہلکا سا چاپر چلائیں تاکہ وہ اتنی باریک نہ ہو تو اس طرح سے ہم کٹنگ بوڈ پر رکھر اس کو چاپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ بڑا کٹر نہیں ہے تو آپ نائف کی ہلپ سے بھی چاپ کر سکتے ہیں اس کو یہ میں اس طریقے سے ہم ساری سپیگٹیز کو چاپ کر لیں گے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں رول جو کی کھاتا ہے جس کو بنا کر کھلائیں ان سب کا بہت پسند آتے ہیں آپ بھی ایک بات کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئیں گے یہ دیکھیں سپیگٹیز ہم نے چاپ کر لیں اسی طریقے سے میں باقی ساری سپیگٹیز بھی چاپ کر لوں گی یہاں پر میں نے سپیگٹیز ساری چاپ کر لیں گے اور ایک باور میں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں جو ہے اپنا پیاز ہے اس کو ہم چاپ کریں گے اس کو بھی اپنے اسی طریقے سے کٹنگ بوڈ پر رکھ کر ہی چاپ کرنا ہے اس کو اگر آپ چاپر میں ڈالیں گے تو یہ بہت باریک ہو رہت ہے اور وہ بلکل مزے گا نہیں لگتا اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہو جائے وہ باریک اور کیمہ سا بن جاتے ہیں ہمیں اتنا باریک نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا موٹا رہنا ہے تو اس لئے ہم کٹنگ بوڈ پر اس کو چاپ کریں گے آپ اس کو نائف ہی ہلپ سے بھی چاپ کر سکتے ہیں میں اس کو آپ اچھے طریقے سے باریک کر لوں گی یہ میں نے پیاس چاپ کر لیا ہے میں اسی طریقے سے باقی سارا بھی چاپ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم دھنیا چاپ کریں گے آگے سے ڈھنڈیا ہم اس کی اتار دیں گے اور دھنیا کو باریک باریک کٹ لیں گے اور چاپ کر لیں گے اس میں بہت کم انگریڈنٹس جاتے ہیں صرف یہ ہرا دھنیا ہرا پیاز اور ہم اس میں ہری میچے ڈالیں گے اور سپائسز میں صرف نمک اور کالی میچ ڈالیں گے اور اس کا جو فلیور ہے نا صحیح سبس پیاز صحیح نکل کراتا ہے اگر آپ کے پاس یہ پیاز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ دوسرا وائٹ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں نورمل لیکن اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے دھنیا میں نے چاپ کر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب ہم اپنی ہری میٹ سے چاپ کریں گے اسی طریقے سے ہری میچوں کو بھی باریک کر لیں گے بلکل اور اس میں ڈال دیں گے ہری میچے آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ میچ کھانا پسند کرتے ہیں اتنی آپ ڈال سکتے ہیں ہری میچوں کو میں نے چاپ کر دیا ہے ہمیں یہ بھی اس میں ڈال دوں گی اس طریقے سے تھوڑی موٹی موٹی ہم چاپ کریں گے میچوں کو یہاں پر میں نے سب کچھ ہے وہ اس کے نے ڈال دیا ہے اور اب ہم چکن ڈالیں گے اس کے اندر نمک ڈالوں گے میں اس میں آلماسٹ ون ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون پرے ڈالا تھا اور آپ ڈال رہی ہوں اور بلک پیپر اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ون ٹی سپون 4-5 ٹی سپون میرے پاس یہاں پر مائنز ہے مائنز ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں جتنے میں اس طبعہ مائٹریل ہمارا جوٹ جائے گا اچھے طریقے سے اتنا ہم ڈالیں گے اس میں اس کی کوئی آپ کو کوئی مطلب کے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے مجھے یہاں پر کچھ کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا مائنز اور ڈالا تاکہ اچھے طریقے سے بائنڈنگ ہماری اچھی طریقے سے ہو جائے ان سم چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں میں مائنز اور تھوڑا سا ڈال رہی مجھے کچھ کم لگ رہا تھا جتنے میں آپ کو لگے کہ آپ کی بائنڈنگ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور تمام چیز اچھے طریقے سے جوڑ گئی ہیں مل گئی ہیں تو اتنا ہی آپ مائنز ڈالیں یہ دیکھیں ہمارا میٹیریل تیار ہو گیا ہے اب ہم رول بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر جب میدہ لیا ہے آپ جتاں مرضی میدہ لے سکتے ہیں جتنے میں کی کوٹ ہو جائے رول ہمارے اس کے علاوہ یہاں پر بیڈ کرمز ہیں اور دو ادت انڈے ہیں ان کو ہم بھینٹ لیں گے برےڈ کرمز میں وہ سیمپل میں نے گھر میں بنائی ہیں برےڈ کو ہم نے برےڈ کو جو پر والے سلائز ہوتے ہیں ان کے کنارے جو بجھ جاتے ہیں ان کو چوپر میں ڈال کے چاپ کر لیتے ہیں اور پھر آپ دوپ میں رکھے بھی سکا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ باہر اس کو جو ہے روم ٹیمیرچر پر بڑھے ہیں نہیں دو تین دن میں ڈرائی ہو رہتے ہیں یہ میں نے برےڈ لے لیا ہے اس کے میں کنارے چاروں طرف سے کٹ لوں گی برےڈ آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ملکی برےڈ تھی یہ تھوڑی تھوڑی چھوڑی یہ میٹھی میٹھی برےڈ اچھی لگتی ہے آپ چاہیں تو سیمپل برےڈ بھی لے سکتے ہیں میں ان سب کے کنارے کٹ لوں گی اور ان کو ویسٹ نہیں کریں گے اس کا ہم جب برےڈ کرمز بنا لیں گے یہاں پر میں نے پانی لے لیا ایک باہل میں ایک برےڈ کا سلائز دیں گے اور اس کو ہم پانی میں اس طریقے سے ڈپ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ سے پریس کریں گے اور اس کا تمام ایکسٹا پانی ہم نکال دیں گے اور پھر اس کے اندر میں یہ چکن کا اور سپیگٹی کا میٹریل جو بنائے ہم نے یہ اس کے اندر ڈالیں گے ہم بہت زیادہ آپ نے فیلنگ نہیں کرنی ورنہ آپ کا جو ہے رول ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو ہم رول کر لیں گے اور اس کو پریس کر کے دوبارہ سے اس کا پانی نکال لیں گے ہم فالتو پانی سمام نکال لیں گے ایکسٹس وٹر اور اس کو ہم ساتھ ساتھ جائیں گے ساتھ اور رول کی شکل دیتے جائیں گے اس کو ہم اور اس کے بعد میں اس کو میدے میں کوٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ہنڈے میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم بریڈ کمز میں ڈالیں گے اور اس کے اپر بریڈ کمز اچھی طریقے سے کوٹ کر لیں گے اچھا آپ اس کو اس طریقے سے بنا کر اگر آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریز میں رہ دیں گے تو اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہو رہتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی وقت بھی فرائے کر سکنے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم اس طریقے سے بناتے دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ری شیپ کرتے جائیں گے یہ ریکھیں اس طریقے سے رول بن گے میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم اس کو بریڈ کو جو ہے اس طرح پانی میں ڈپ کریں گے اس کو ہاتھوں سے اس کا تمام ایکسٹس وٹر جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے اندر ہی چکن کا میٹریر 원 ہم ڈالیں گے پنا چکن کا اور اس پیگکٹی کا اور اس کو ہم رول کی شکل دیکھ کر جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے دوبارہ پریس کریں گے ساتھ ساتھ اس کی شیپ براہٹا جائیں گے ساتھ اس میں پریس کرتے جائیں گے تاکہ پانی اچھے طریقے سے نکل جائیں ہمارا اور اسی طریقے سے میدے میں کوٹ کریں گے پھر انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اس کو بڑیڈ کرمز میں کوڈ کریں گے باقی میں نے بنا لیا تو میں نے آپ کو ایک اور جو لاسٹ آئے گا تو میں نے کہا یہ بنا کر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتا جلدہ اچھے طریقے سے کہ ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس کو ریش شیپ کرتے جائیں گے یہاں تمام رول بند کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جب آپ اس کو کچھ دیر پڑے رہنے دیں گے تو یہ تھوڑے سے سٹیبل ہو جائیں گے پھر آپ ان کو اس طریقے سے پریس کر کے تھوڑا اور پتلا کر سکتے ہیں دوبارہ سے ان کی شیپ آپ بنا سکتے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے میں نے یہاں پر ایک کڑائی میں آئل ڈالا ہے اس کو گرم کر لیا تھا میں اس میں یہ رول ڈال دوں گے اپنے اچھا آپ نے ان کو ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے کیونکہ جب ان کو لو فلیم پر کرتے ہیں تو یہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً کوک ہوتا ہے آپ نے بس ان کو اپر سے کلر دینا ہے تو آپ نے ان کو ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے یہاں میں نے چار رول ڈال لیں اس کے اندر اور اس کو میں فرائے کر لوں گی براؤن ہونے دیں گے جب یہ اچھے سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے اور یہ بہت جلدی براؤن ہو جاتے ہیں گھی بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو لیکن یہ گرم ہو اور جب آپ فرائے کر رہے ہیں تو آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پھر جاتے ہی جو ہے اوپر سے ایک دم سے براؤن ہو جائیں گے رول یہاں پر ہمارے فرائے ہو گے ان کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے باقی کے رول بھی جو ہے فرائے کر لیں گے باقی رول بھی مارے فرائے ہو گے ان کو بھی میں نکال لوں گی تمام سپیکٹی رول ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو ان کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے ہی کیسے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کے لگتے ہیں اور آپ یقین کریں آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ کو انشاءاللہ آپ ضرور پسند آئیں گے امید ہے ریسے پیچھ ہی لگی ہوگی ریسے پیچھ ہی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا